ارائین قوم ارائین ایک ذات ہے اس ذات کے لوگ پاکستان میں کثیر تداد میں موجود ہیں ارائین کہاں سے آئے تھے آپ میں سے بہت سے ارائین قوم سے تعلق رکھتے ہوں گے آئیے آپ دوستوں کو اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی اور معلومات میں اضافہ کا باعث ہوگی ذہن میں رہنے کی بات یہ ہے کہ ذات صرف ہماری پہچان کے لئے ہوتی ہے اس پر فخر کرنا مناسب نہیں ہم پہلے مسلمان ہیں پھر پنجابی پتھان ارائین راجپوت جاٹ وغیرہ ہیں اللہ کے نزدیک تم میں سے بہتر وہ ہے جو متقی ہے اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں ارائین ذات کے باوجداد اریحائی فلسطینی عرب تھے جو سات سو بارہ میں دریائے اردن کے کنارے عباد شہر اریحا سے ہجرت کر کے آئے تھے محمد بن قاسم کے ساتھ بردر سگیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد بارہ ہزار کے لگ بگ جس میں چھ ہزار اریحائی تھے محمد بن قاسم چار سال تک سندھ میں رہے اسی دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد المالک کا یکے بعد دیگریں انتقال ہو گیا خلیفہ سلمان بن عبد المالک نے تخت نشیننے کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے اور اس دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بتیجہ اور دماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلائیا جہاں وہ سات ماہ قید رہنے کے بعد انتقال کر گیا اریحائی اردو زبان کا لفظ ہے پنجابی میں اریحائی کہتے ہیں اریحائی کے معنی کاشتکار یعنی زمیدار کے ہیں لفظ اریحائی درہ اصل عربی کا ایک لفظ آرائین سے ہے جو کسرت استعمال سے زمانہ میں اریحائی بن گیا حرف عام میں اریحائی کہا جاتا ہے صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی عبادیوں کے ساتھ گھل مل جانے کی وجہ سے عرب اریحائی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر عجمی ہو گئے وہاں انہوں نے برے سغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرہ اثر چھوڑا یہی وجہ ہے کہ برے سغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے مقامی لوگوں کے لیے عربی کے حرف ہے کا اصل تلفظ کرنا مشکل تھا اور لفظ آرائین اس وقت کے ساتھ ساتھ پھر بالآخر آرائین بن گیا اور بڑ اورمڑ یا برکی یا براکی پشتو قبائل میں سے ایک ہے جو وزیرستان میں عباد ہے پشتون اقوام کے جد امجد کیس عبد الرشید کے چار بیٹے سربن بیٹ غرغشت اورمڑ تھے اورمڑ قبیلہ اسی کی اولاد سے ہے اس کی زبان اورمڑی اور اس کی علاوہ دنیا کے مختلف ملکوں مثلا افغانستان بھارت عرب مالک میں عباد ہیں جنوبی وزیرستان کے علاقے کانی گرم، پیرکوٹ، ٹانک، کلاچی، دیرہ اسمیل خان میں بھی برکی قبیلے کے لوگ عباد ہیں بعض اوڈمر قبائل اپنے نام کے ساتھ سید یا شاہ گلانی یا جلانی لکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سید کہتے ہیں جو تاریخی اعتبار سے درست نہیں کیونکہ اوڈمر ایک خالص پشتون قبیلہ ہے معروف انگریز، مشترک، ہینری وائلٹن افغان قبائل کی تاریخ پر مشول اپنی کتاب کے صفحہ باسٹھ پر لکھتا ہے کہ اوڈمری انساری یا عرب نہیں ہیں بلکہ یہ افغانستان کا ایک پشتون قبیلہ ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خواہ میں پشاور کے نواہی علاقے میں تین گاؤں ہیں جن کے نام ارمڑ بالا، ارمڑ میانہ اور ارمڑ پایان ہیں اس کے علاوہ افغانستان کے صوبہ لوگر میں ایک علاقہ ہے جس کا نام برکی بارک ہے اس کے رہنے والے بھی اوڈمر ہیں کوہاٹ کے جنگل، خیل میں اور تورگر میں بھی کم تعداد میں اوڈمر رہتے ہیں اس کے علاوہ بھارت میں جلندر میں بھی رہ رہے ہیں جنوبی وزیرستان میں ایک قدیم زبان اوڈمری بولی جاتی ہے تحریک انصاف کے مران ہاں کی والدہ جن کے نام پر شوکت خانم ہسپتال قائم کیا گیا ارمڑی زبان بولنے والے برکی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی مہرے لسانیات، روزی خان برکی کہتے ہیں کہ اس زبان کے بولنے والوں کی شدید بدقسمتی یہ رہی ہے کہ وہاں امن و امان کی صورتحال اور فوجی اپریشنوں کے باعث وہ مکمل طور پر بے گھر ہو کر ملک کے دوسرے حصوں میں جانے پر مجبور ہو گئی اسی طرح شاید پاکستان کی واحد زبان ہے جس کے پاس اپنی زمین نہیں ہے ظاہر ہے ایسی صورتحال میں اس زبان کا مستقبل سخت خطرے میں ہے رئیسانی بلوش قبیلہ اٹھارہ سو سے قبل رئیسانی قوم تین ہزار افراد پر مشمل ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا جس کی ابتدار کے مطلق واسوک سے کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ کافی عرصے سے کلات میں رہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے کچھ لوگ اپنے آپ کو پتھان بھی کہتے ہیں جو بلوچ اور براہوی قبیلوں کے ساتھ مل گئی ہیں یہ قبیلہ بلوچی اور بروہی دونوں زبانیں استعمال کرتا ہے یہ لوگ سبی اور کچھی کے زلوں میں رہتے ہیں اور ان میں کچھ لوگ مستونگ میں بھی قیام پذیر ہیں مجودہ کے نامور شخصیات میں نواب محمد اسلام ریسانی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا تعلق بلوچستان کے مشہور معروف قبیلہ ریسانی کے نواب خاندان سے ہے ان کے اباؤ اجداد ساروان کے قبائل کے چیف رہ چکے ہیں اور ان کے والد نواب غوث بخش ریسانی کی شہادت کے بعد بڑے بیٹے ہونے کے ناتے وہ چیف آف ساروان کے منصر پر مفائل ہوئے اور اس کے علاوہ وہ ایک ترکی پسند زمیدار بھی ہیں صدر بلوچستان زراد چیمبر ہونے کے ناتے وہ زمیداروں میں نئی ٹیکنالوجی اور طریقے متعارف کرا رہے ہیں اس کے علاوہ زمیداروں کی فلاح و بیبود میں بھی ان کا بڑا عمل دخل ہے اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے وہ جنگلی حیات کی بقا کے لیے وائلڈ لائف کے کنزرویشن کے تاہیات ممبر بھی ہیں وہ ایک سرگرم عمل سیاستدان ہوتے ہوئے ممبر مرکزی کمیٹی یا پاکستان پپلز پارٹی چار مرتبہ بلوچستان اسمبلی کے عرقان رہ چکے ہیں نو اپریل دو ہزار آٹھ کو بلا مقابلہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اور اپنے منصب کا حلف اٹھایا نواب محمد اسلم ریسانی کے مشاغل میں کو پیمائی سیاست زمیداری اور مچھلی کا شکار شامل ہے انہوں نے بیرون ملک دورے کیے ان جن میں برطانیہ، امریکہ، سعودی عرب، جرمنی، فرانس، ایران، جپان، عرب امارات، سویڈن، افغانستان، ہارلینڈ، بیلجیم اور سنگاپور شامل ہیں وڑیچ وڑیچ جٹوں کی ایک انتہائی ممتاز اور نوائیہ قوم ہے یہ قوم بہت بہادر اور جنگ جو کا کیا ہوئی ہے واضح داری مہمان نوازی دوستوں کے ساتھ خلوص اس کی چند نہائیت قابل قدر اور نوائیہ خوبیوں میں سے ہیں پیشے کے دوار سے یہ لوگ زمیدار اور کاشتکار ہیں زبان کے دوار سے یہ قوم پنجابی سرائکی مشہور ہے جٹوں کی ایک سو پچاس سے زیادہ زیلی قوموں میں سے ایک ہے جن میں سے وڑائچ چند سب سے بڑی اور مشہور قوموں میں سے ہے پاکستانی پنجاب میں وڑائچ قوم کی اکثریت گجرات گجرانوالا کے اضلاع میں مقیم ہے جبکہ اس کے علاوہ سرگودہ، فیصل آباد، ملتان، بہاول پور میں بھی یہ کثیر تداد میں مقیم ہے اس علاقوں میں مقیم وڑائچ آبادی کی اکثریت کے عباو اجداد گجران سے ہجر کر کے آباد ہوئے ہیں اور ان کا شمار وہاں کے بڑے ذمہ داروں میں ہوتا ہے پاکستان میں اس قوم کا مذہب اسلام ہے بھارتی پنجاب یعنی مشرقی پنجاب میں یہ قوم حریانہ، ماجہ، لدھیانہ کے علاوہ مالوہ کی ریاست میں کثیر تداد میں موجود ہے اس کے علاوہ گرداسپور، عمرتسر، لدھیانہ، جلندر، کپور تھلا اور پٹیالہ کے اضلاع میں بھی کثیر تداد میں آباد ہے بھارت میں اس قوم کا تعلق زیادہ تر سکھ مذہب کے ساتھ ہے اٹھارہ سو اکیاسی کی مردن شماری کے مطابق بریٹش پنجاب میں وڑائچ قوم کی آبادی تقریباً پینسٹھ ہزار کے لگ بگ تھی جبکہ انیس سو گیارہ کی مردن شماری کے مطابق عمرتسر میں اس کی آبادی اٹھتیس ہزار اور جبکہ پٹیالہ میں بیس ہزار تھی تاریخ دانوں کے مطابق یہ قوم سلطان محمود غزنوی کے دور میں جلہ گجرات میں آباد ہو گئی ایک جٹ جس کا نام وڑائچ تھا وہ اپنے پانچ بیٹوں کے ساتھ دریائے چناب کے ارد گرد گجرات اور گجرہ والا کے علاقوں میں آباد ہو گیا فیروز شاہ تغلق کے دور میں اس قوم کا ایک سردار جس کا نام حریہ تھا اس نے اسلام قبول کر لیا اور ایک گاؤں آباد کیا جس کو آج حریہ والا کہا جاتا ہے بعض روایات کے مطابق اس قوم نے مختلف علاقوں پر مختلف ادوار میں حکومت کی اورنگ جیب کے زمانے میں اتر پردیش کے علاقوں میں میرٹ اور مراد آباد میں آباد ہوئے چوہان چوہان ایک راج پود خود کو اگنی ونشی یعنی آگ سے پیدا ہونے والی قوم بتاتے ہیں چوہان گجر اور جٹ بھی ہیں جٹوں کی گوتیں چٹھا چیمہ گوندل بھی چوہان قوم سے ہی ہیں چوہان قوم جو بھارت اور پاکستان میں پائی جاتی ہے تاریخ میں ان کو پرتوی راج چوہان کی سلطنت کی وجہ سے خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے تاریخی ثقافتی اور تداد کے لحاظے ان کو بھارت اور پاکستان میں لیکن خاص طور پر بھارتی ریاست راجستان میں بہت اہمیت دی جاتی ہے ہندو ویدکوں میں چوہانوں کا ذگر خاص کر موجود ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اگنی ونشی ہیں یعنی ان کو آگ سے منصوب کیا گیا اور ان کو پیدا اس لیے کیا گیا تاکہ یہ اسوروں یعنی بری بلاؤں سے لڑ کر ان کو ختم کر دیں اس کی ابتدا اس آگ سے ہوئی جو کو ابو سے نکلی تھی چوہانوں کے علاوہ دیگر اگنی ونشیوں میں گجر، ارارہ پرتی ہار اور پرمار اور سلنگی شامل ہیں ان کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہو سکا یہ کب پوٹو ہار میں داخل ہوئے چوہان لوگ پنڈی، گھیب، گجرات، راول پنڈی، جہلم کے ڈھوکوں اور چکوال میں موجود ہیں پرتوی راج چوہان گجر ہندوستان کے آخری ہندو راجہ تھے انہوں نے محمد غوری کے خلاف دو جنگیں لڑیں جس مہترین کی جنگ میں شکست حاصل کر کے قیدی بن گئے موسیقی